دوستو بولی وڈ کپل رنبیر کپور اور آلیا بھٹ ان دنوں اپنی شادی کی خبروں کو لے کر کافی چرجہ میں ہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو یہ کپل اسی مہینے ساتھ فیرے لینے والا ہے اور اسی بیچ ابھی نتری آلیا بھٹ نے حال ہی میں فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی کی ایک گانے کی شیوٹنگ پوری کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایکٹریس اپنی شادی اور اپنی فلموں کے بیچ تالمل بٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو آئیے دوستو اس خاص ریپورٹ میں بتاتے ہیں کہ آلیا کی شادی کی کتنی ہو چکی ہیں تیاریاں دوستو بولی وڈ ایکٹر رنبیر کپور اور آلیا بھٹ جلد ہی شادی کے بندھر میں بننے جا رہے ہیں اور ان کے فینز ان کو ساتھ میں دیکھنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور وہیں بات کریں آلیا بھٹ کی تو وہ ان دنوں اپنی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی کی شیوٹنگ میں بیزی تھی لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک گانے کی شیوٹنگ پوری کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی شادی کے تیاریوں میں جھٹ گئی ہیں شیوٹنگ پوری کرنے کے بعد اب ایکٹرز اپنے خاص دن کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اس بارے میں کرن جوہر کی فلم کے سیٹ پر موجود ایک سوتر نے بتایا کہ ابھی نیتری ان دنوں شیوٹنگ اور اپنی شادی کے بیچ تالمل بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتاتے دوستو کہ بیتے منگلوار اور بدوار کو آلیا بھٹ اپنی شیوٹنگ کے بیچ میں سے تھوڑا وقت نکال کے اپنی شادی کے جوڑے کے ٹرائل کے لیے بھی پہنچی تھی اس کے ساتھ ہی فلم میکر کرن جوہر نے بھی آلیا کے لیے فلم کی شیوٹنگ کے دیت اس طرح تیہ کی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے حسطے کی شیوٹنگ پوری کر لیں تاکہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں اچھے سے کر پائیں جبکہ ابھی نیتہ رنبیر سنگھ اس فلم کی شیوٹنگ اگلے ہفتے سے جاری کریں گے دوستو ریپورٹس کی مانے تو رنبیر اور آلیا کی شادی کا سمہارو پانچ دن تک چلے گا اور جانکاری کے مطابق یہ کپل سولہ اپریل کو دیر رات ساتھ فیرے لے گا شادی سمہارو ایک نیجی کارکرم میں چیمبر ہاؤس میں آیوجت کیا جائے گا دوستو اس شادی کے لیے ویرنگ پلینرز بھی بک کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ باڈی گارڈ بھی ہائر کیے جا چکے ہیں تاکہ اس دن کے خاص کوئی بھی تصویر باہر لیگ نہ ہو دوستو آپ کو بتا دیں کہ شادی کے لیے بک کیے گئے کیٹرر سے لے کر باڈی گارڈ کی ٹیم کے صدقیوں کو سبھی کو NDA سائن کرنے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ پرائیویٹ شادی فنکشن کے بعد نائنٹین ایپریل کو رنبیر اور آلیا کا ریسیپشن سینٹا کروز کے گرینڈ حیات ہوتیل میں ہوگا جس میں انڈسٹری کے ان کے دوست شامل ہوں گے اور خبروں کی مانے تو اپنے اس خاص دن پر ابھی نیتری منیش ملہترہ کا ڈیزائن کیا گیا ڈریس پہن سکتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آلیا اور رنبیر شادی کے بعد ہنیمون پر نہیں جا پائیں گے ان دنوں آلیا اور رنبیر اپنے اپنے اپکمنگز پروجیکٹ کے لیے کافی بیزی ہیں اور ایسے ہمیں شادی کے بعد دونوں ترنت اپنے کام پر لوٹ جائیں گے اس کپل کے شادی کے فنکشن 13 اپریل سے شروع ہو جائیں گے اور دعویٰ ہے کہ یہ دونوں پورے پنچابیری تیری واج کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھیں گے دوستو فینز ان کے اس دن کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہر کوئی آلیا کو رنبیر کی دھلن بنتے دیکھنا چاہتا ہے ہر کوئی ان کے ویڈنگ لک کا انتظار کر رہا ہے دوستو ویسے تو آن سکرین کافی بار آلیا کا ویڈنگ لک دیکھا جا چکا ہے لیکن اپنی ریل شادی میں آلیا کس طرح سے دھلن بن کے نکلیں گی یہ سب ہی کو دیکھنا ہے